پی جائے کے سینٹر ڈاکٹر زرکت ایمور کا بیان بھی منظریاں پر کہا میں بانی کے ساتھ کھڑی ہوں انہیں چھوڑنے والوں میں سے نہیں میرے حوالے سے میڈیا اور سوشل میڈیا پر بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے میرا گواہ صرف اللہ ہے خان صاحب کو چھوڑنے والی نہیں ہوں کچھ بھی مشکلات آ جائیں اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا جاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا اور آپ کی کاوشوں سے میرا بیٹا رہا ہوا اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جو میرے خلاف ایک ہیٹ کیمپین چل رہا ہے میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر نہ میں نے کوئی ڈیل لی ہے نہ میں نے کوئی ووٹ دیا ہے اور میرا گواہ صرف میرا اللہ تعالی ہے اور آپ لوگ ہیں طریق انصاف نے پارٹی سے رابطہ نہ کرنے والے عراقی نے پارلیمنٹ کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا وہ تمام عراقین جنہوں نے حکومت کو ووٹ بھی نہیں دیا اور خائب ہونے پر انکواری کا سامنا کرنا پڑے گا انکواری سینیٹر سیفو لابڑو سینیٹر زرکہ تیمور سینیٹر فیصل سلیم کے خلاف ہوگی عراقین اسمبلی میں زین قریشی ریاض فتیانہ اسلم گھممن اور خواجہ شیراز جامعے پارٹی نے انکواری کا فیصلہ زین قریشی کے آخری وقت پر آئے بیان کے بات کیا پارٹی نے ابتدائی طور پر زین قریشی کے بیان کو مسرد کر دیا انکواری کمیٹری اپنی ریپورٹ بانی پی ٹی آئی کو جمع کرائے گی جس کے بعد حتمی فیصلہ ہوگا